مارننگ پرائیم میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہاراشت کی یہاں بدلہ پر ریپ کیس کے آروپی اکششندے کی پولیس انکاؤنٹر میں موت ہو گئی اس کے بعد سے مہاراشت کی سیاست گرما گئی ہے چھانے پولیس نے اس معاملے کی جانچ کرنے کے لیے آٹھ میمبرز کی ایک ایسائیٹی کا گھٹن کیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ سکول میں صفائی کرمی کے روپ میں کام کرنے والے اکششندے کو ایک دوسرے معاملے کی جانچ کے لیے تلوجہ جیل سے بدلہ پر لے جائے جا رہا تھا کہ تبھی اس نے ایک پولیس کرمی سے اس کی ریوالور چھین لی اور گولی چلا دی پھر اس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی جس میں اکششندے گولی لگنے سے زخمی ہو گیا پولیس نے اسے فوراں ارسپتار میں بھرتی کر آیا لیکن وہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی لیکن اب اس پر اس پورے معاملے کو لے کر سیاست شروع ہو گئی ہے آروپ لگائی جا رہے ہیں اکناہ شندے سرکار پر اور انکاؤنٹر پر اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن پولیس کا یہ صاف کہنا ہے اور بی جے پی کی بھی تمام نیتے نیتاں اور ساتھ ساتھ اکناہ شندے کا بھی یہ کہنا ہے دیویندر فرنویس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ریٹیلییشن میں یہ گولی چلی ہے یعنی پہلے اکششندے جو آروپی تھا اس نے پولیس کی ریوالور چھینی گولی چلائی جس کے جواب میں پولیس نے اپنے بچاو میں یہ فائر کیا اوہدہ بدلہ پور یونٹ شوشن کے آروپ ہے اکششندے کی پولیس کا سٹڈی میں سندگ دھالات میں موت پر کئی سانے سوال کھڑے ہو رہے ہیں پولیس کی جس وین میں اکششندے کا انکاؤنٹر ہوا وہاں سے نیوز ایتھ انڈیا کے ویویک گپتہ کی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھیں بدلہ پور انکاؤنٹر معاملے میں نیوز اینڈیا پہ وہ وین دکھانا چاہتا ہے دکھا رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں اسی وین میں بدلہ پور ایپ کانڈ کے جو مخاروپی ہیں اکششندے کو نوی مومبائی کے تلوجہ جیل سے بدلہ پور لائے جا رہا تھا تب ہی مومبرا بائی پاس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکششندے نے پی آئی مورے کی ریوالور سرویس ریوالور چھینی تھی اور چھینے کے بات اس نے فائر کیا فائر کرنے میں ایپ آئی مورے کے پیر میں گلی لگی ہے ڈیٹیلیشن میں ڈیفنس میں اکشش مورے پر جو سنجھ شنжیل دونوں نے گولیبادی کی اور اس میں سنجھ شنجھ کی موت ہو گئی ہے اس پورے معاملے میں اب تھانے کرائم برانز کی ٹیم ایپ ویسیل کی ٹیم اب جانچ کر رہی ہے اور پورے معاملے میں جانچ کے جو کرائم برانز کی ٹیم اور جو وین ہے اس میں ہبھی بھی ایپ ویسیل کی ٹیم لگاتا جانچ کر رہی ہے اور ویویک گپتہ میرے سائیوگی اس وقت سیدھے ہمارا سا جڑ رہے ہیں ویویک دیکھیں اب سیاست تو اس پورے معاملے پر گرما گئی ہے ویپکس جو ہے وہ اکنا شندے سرکار پر آروپ لگا رہا ہے اب جواب دینا تھوڑا مشکل ہوگا اکنا شندے کی سرکار کے لیے اور ساسات پولیس کے لیے بھی کیونکہ بڑی سنکھا میں پولیس بل تینات ہوتا ہے جس وین کی تصویریں ابھی آپ کے ذریعے ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے تھے ذرا سمجھائیے پورا ماں آپ پانکس دیکھیں اس پرے معاملے میں اب جو گھٹنا گھٹی ہے جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس پر آپ تھانے پولیس فرمشنل نے بھی سابطل پر جان سے آدھیج دیئے ہیں ایس آئی ڈی بنائی گئی ہے اور ایس آئی ڈی بنانے کے لیے اس میں خاص پہ پہ سینر آفیسر کو رکھا گیا ہے آپ پوری جا چکے آکھے کاری ہی گھٹنا ہی ہی کہتے ہیں لیکن دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ وین دکھانا چاہوں گا وہ وین آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں اسی وین میں یہ پوری گھٹنا گھٹی ہے اور کل شام تقریبا ساڑھے پانچ بجے جب مومبائی اتھانے کرام برانچ کی ٹیم جو بدنپور کا مکہ آروپی ہے اکشہ شندے کو لے کر رہے تھے تو مومبائی بائی پاس پہ یہ پورا انکانٹر ہوتا ہے اور یہ پولیس کا پولیس کے مطابق اکشہ شندے اسی وین کے اندر موجود تھا اور وین کے اندر ہی اپی آئی موری اپی آئی شندے اور ایک کانسٹیبل بھی تھا اکشہ شندے نے اپی آئی موری کی سلویس ریوالور چھینی چھینلیک میں اس نے تاپر تھوڑ فائرنگ کیا جن میں سے ایک گولی اپی آئی موری کے پیر میں لگی ہے یہ دیکھنے کے بعد جو اپی آئی شندے تھا اس نے پھر سلویس ریوالور نکالی اور اسی وین کے اندر اس نے اکشہ شندے پر گولی چلائی ایک گولی چلائی تو اکشہ شندے کے چہرے پر لگی اور اسی گولی اس کی موت ہوگی اب جو ہے دیکھیں اس پوری وین کی اپیشل کی ٹیم جو ہے مومبائی کامرانچ کی ٹیم ہے وہ اندر جانچ کر رہی ہیں اندر چار کھالی کارتوز ملے ہیں جن میں سے جو تین کارتوز تھے وہ اپی آئی موری کی سرویس ریوالور سے تھے جو اکشہ شندے نے فائر کیا ایک کارتوز ہے وہ اپی آئی سنجھ شندے کی ریوالور سے جو اس نے اکشہ شندے کو پر فائر کیا شہ شندے کی ماں ہے شاید الکہ شندے ان کا نام ہے وہ کیا کہہ رہی ہے دیکھیں اس پر ماملے میں ان کی ماں کا سابت روپے کہنا ہے جو بھی اس نے جو جو واردات کی تھی اسے کانون سجا دیتا ہے لیکن جس طریقے سے اسے موسٹ کے گھاٹ اتار گیا ہے اس پر بلکل جانچ ہونے چاہیے نیا جانچ ہونے چاہیے اور جب تک اس کے فائر میں نے کہہ جب تک اس پر ماملے میں جانچ نہیں ہوتی وہ باڈی کو کلیم نہیں کریں گے لیکن پنکش دیکھیں اس پر ماملے میں جو باڈی ہے وہ مومبائی کی جی جی اسپطال میں بھیجی کے وہاں پوسٹ کا پوسٹ بارٹم ہوگا پوسٹ بارٹم ریپورٹ جب آئے گی شام تک اس کے بعد باڈی کلیم کر نکلی ہو وہاں پریبار پہنچتا نہیں پہنچتا یہ دیکھنا ہوگا لیکن ابھی فیلال مین فوکس تھانے کرائیم برانچ اور ایفرسل کے ٹیم کا اس وین پر ہے جو آپ ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اس وین کی پوری جانچ کی جاری ہے ساری ٹیم میں موجود ہیں اور ساری جو ریپورٹ ہے وہ اس وین کو دیپینڈے کے آخر کار ہوا گیا میں آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا کہ شام تکریبا سوہ چھے بجے یہ پوری کھٹتا کھٹتی ہے اکشے شندے بھاگنی کوشش کرتا ہے سرزیس ریوالور اے پی آئی مورے سے چھنٹا ہے تین گولیا چلاتا ہے جس میں اے پی آئی مورے گھائل ہو جاتا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ سیل دیفنس میں جو اے پی آئی شندے شندے ہے ان کو لگا کہ سنجے اکشے شندے اور بھی فائرنگ کر سکتا ہے بلکل آپ دیکھنا ہوگا آٹھ سرزیہ ٹیم بنائی گئی ہے اور اب یہ پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں جو کی ویویک ہمیں دکھا رہے تھے اور اب جلدی ہی ریپورٹ سانپ گی بہت بہت شکریہ ویویک گپتہ اس تمام اپ ڈیٹ اور جانکاری کے لئے اس بیچ مہاراش کے سی ایم اکناش شندے اور ڈپٹی سی ایم دیویند فرنویس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ پولیس نے اپنے بچاؤں میں یہ جوابی کاروائی کی ہے بڑھنا کی جانچاری ہے جلدی جانچ کمیٹی اس کی ریپورٹ بھی سوپ دیکھیں اکشے شندے یہ جو بدلہ پور میں آروپی تھا وہ آج اس کو تپتش کے لیے جو اس کے اوپر اس کی پہلی پتنی جو تھی اس نے گناہ رجسٹر کیا تھا لنگی کا تیچوار کا اس کی وجہ سے اس کو تپاس کے لیے لارہے تھے اور اس درمیان اس نے اپنے نیلیش مورے اس کے اوپر فائرنگ کی نیلیش مورے جکمی ہے گھائل ہے اور اس لیے پولیس نے خود کے بچاؤں کے لیے یہ کاروائی کی ہے اور ایسی پراتمی جانکری مجھے ملی ہے باقی تو پولیس جاج کے بعد باقی پتا چلے گی اس کی پورو پتنی نے سیکشول ایسولٹ کی ایک کمپلینٹ کی تھی اس کے لیے ایک وارنٹ لے کر اس کی تفتیش کے لیے لے کر جا رہے تھے اس سمائے اس نے پولیس کے بندو چھین کر پولیس کے اوپر گولی چلائی ہوا میں گولی چلائی اور اپنے سمورکشن کے لیے پولیس نے اس کے اوپر گولی چلائی اس کو ہسپٹیل میں لے جائے گیا اور ابھی اوفیشلی ڈاکٹر ڈکلیئر کریں گے لیکن جو پراتمی جانکاریں آ رہی ہیں شاید مرتی ہوئی ہے ادھر پولیس فارنگ میں اکشے کی موت کے بعد اس کے پریبار نے کاروائی پر سوال کھڑے کرتی ہے اکشے شندے کی ماں ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ گھٹنا سے ایک گھنٹہ پہلے ان کی اکشے سے ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ صحیح تھا اکشے شندے کو بائک تک چلانے سے ڈل لگتا تھا ایسے میں وہ پولیس پر گولی کیسے چلا سکتا انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ اکشے پر آروپ لگا کر اسے گولی ماری گئی بیٹے کو نیائے دلانے کے لیے وہ لڑتی رہیں گے موسیقی وہیں اب پولیس کی سکاربائی پر سیاست بھی تیز ہو گئی یہ کانگریس نیتہ آدل لہنڈے نے شفصینا اودف تھاکرے گھٹ کے نیتہ آنندوبے نے بھی پولیس سیاست میں اکشے شندے کی موت کی جانچ کی مانگ کی ہے تو کیا یہ جب سکول میں اس کی اپوائنڈمنٹ ہوئی تب پتہ نہیں تھا کہ اس کی تین شادیاں ہوئی ہے سکول میں اتنے دین سے کام کر رہا تھا تو کیا پتہ نہیں چلا یہ وکروت ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ سندگ دتا سے لپت ہے سکول کے سچیو کو اب تک ارسٹ کیوں نہیں ہوئی سکول کا سچیو کی سنستہ کے ساتھ سن لگ نہیں تھے تو یہ سارے پرشنے جو سامنے آئے ہیں کیا کچھ بڑی باتیں سامنے آئی تھی اس کے تین پتنیوں کی بھی انکوائری ہوئی تھی اس کی بھی انکوائری چل رہی تھی اسے بھی کچھ باتیں سامنے آئی تھی کیا اس سے سرکار کو یا کسی ویششت سنستہ کو اڑچن پیدا ہونے والی تھی ایسے انیک سوال جو ہے اس انکاؤنٹر میں کھڑے ہوئے ہیں پولیس کے بندوبست میں جو روپی وکروت ہے یہ مان بھی لیا جائے تو اتنا اس کو بندوق چلانی آتی ہے یہ ماننا بھی بہت کٹین ہے یہ سارا ملی جولی بات ہے ایسی شنکایاں اپسیت ہوئی ہے یہ نرادھم کو پولیس نے جوابی کاروائی میں مارا ہے کہ پولیس نے ایک طرفہ مارا ہے یا انکاؤنٹر ہے یا یہ نرادھم جو اکشہ سندے تھا یہ پولیس پر گولی باری کر رہا تھا بدلے میں پولیس نے اس کو مارا ہے بہت سارے سنسے اس میں نظر آ رہے ہیں پولیس کو گری منتری کو اس میں سائٹی بنا کر جانچ کرنی چاہیے کہ کیا کہیں یہ نرادھم اکشہ سندے کسی کو بچانا تو نہیں چاہ رہا تھا کوئی اس میں کوئی گیروت نہیں کام کر رہا تھا گرک ہے کسی شکریہ موسیقی